موسیقی اثر افراد نے سکول اے ہاتھ کی حدود میں دکانیں بنا لی اور چار دواری کے اندر اپنی گاڑیاں پار کرنا شروع کر دیں زلی و مقامی انتظامیاں تمام صورت حال سے اگاہ ہونے کے باوجود ان باعثر افراد کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے صرف صاحب ایک اسسٹن کمیشنر تلگنگ حافظ محمد عمران کھوکر نے آپریشن کر کے ان دکانوں کو گرایا تھا جو بعد ازاں دوبارہ بنا دی گئیں گزشتہ روز گاڑیاں پار کرنے کا شاخصانہ اسی وقت سامنے آیا جب سکول اے ہزا کی ایک ٹیچر کا سات سال کا بیٹا جو اسی سکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جب گراؤنڈ میں گیا تو ایک ریورس ہوتی گاڑی نے اس کو کچل ڈالا جس کے باعث معصوم بچہ موقع پر ہی دم توڑ گیا بعض ذرائع کے مطابق بچہ سکول گیٹ کے پاس گاڑی کے نیچے آیا لیکن حادثہ کیسے بھی پیش آیا سکول کی چار دواری کیوں مکمل نہیں سکول اے ہاتھ میں پرائیوٹ گاڑیوں کا کیا کام سکول کی حدود میں دکانوں کی تعمیق کیسے ہوئی ان سب سوالوں کے جوابات کون دے گا معصوم بچے کے خون کے ذمہ دار کون ہیں احمد نواز اسی چوتھانہ صدر ترگانگرون کی ٹیم میں محمد عرفان ایسائی نے اپنی ٹیم کے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشاعت فروش محمد نعیم ساکن موگلہ کو گرفتار کر کے اس کی قبضت سے ایک کلو چاسٹو پچاس گرام چرز برامت کر کے اس کی خلاف زیرے دفعہ نائن سی کے تحت مقدمہ درج کر لیا سینئر صحافی شفاعت ملکی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق شہری اور دہی حدود کا تین کون کرے گا محکمہ مال یا لوکل گورنمنٹ کا محکمہ لوکل گورنمنٹ کے نوٹیفکیشن نمبر سو آر ایل جی چھے تیرہ دو ہزار انیس پانچ کے مطابق تحصیل تلگنگ کی شہری حدود میں تلگنگ شرک اور تلگنگ غرب کی مکمل ریونیو سٹیٹس کے ساتھ ساتھ ریونیو سٹیٹ ملکوال کی خسرہ نمبر ایک سو بارہ ایک سو سٹھ سٹھ ایک سو ایک آسی ایک سو تیرہتر تین سو اٹھارہ سے تین سو تیس دو سو اکتالیس دو سو انتالیس دو سو انتیس سے دو سو پینتیس اور دو سو ستائیس کو شامل کیا گیا ہے اور اس کو ہی میوسیپل کومیٹی کا علاقہ کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تحصیل تلگنگ دہی علاقوں پر مشتمل سمجھی جائے گی دہی علاقوں میں انتقال جبکہ شہری علاقوں میں ریجسٹرین کی جاتی ہیں لیکن یہاں شہری حدود سے باہر بھی ریجسٹرین کی جا رہی ہیں اور یہ کام ایک عرصے سے جاری ہے یاد رہے کہ ریجسٹری اور انتقال کی فیس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے عوام ان علاقوں کے لیے بھی زیادہ ٹیکس اور فیس ادا کے جا رہے ہیں جو شہری علاقے میں نہیں آتے تلگنگ شہر کے قریب دہی علاقوں میں ریجسٹرین ہونے کی اطلاعات بھی عام ہیں یہ بات بھی درست ہے کہ اس طرح میوسیپل کمیٹی کو پراپرٹی ٹیکس کی مد میں ایک فیصد مل جاتا ہے جس سے ادارے کی آمندن میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اگر ان علاقوں سے یہ ٹیکس ایک اتھا کیا جائے جو میوسیپل کمیٹی کے حدود میں نہیں ہیں یا شہری علاقہ نہیں کہلاتے تو یہ غیر قانونی ہے اور نہ ہی ان علاقوں کو میوسیپل سرویسز فراہم کی جاتی ہیں یہ سب ایک عرصے سے چل رہا ہے اور قریبی دہی علاقوں کو بھی شہری علاقہ قرار دے کر ریجسٹرین کی جا رہی ہیں عمامی اور سماجی حلقوں میں اس حوالے سے سوالیاں نشان تو تھے مگر صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی تھی ٹی ٹائم نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد اس زمن میں پائے جانے والے سوالیاں نشانوں کو ختم ہونے میں مدد ملے گی اور اصلاح ایوال کی توقع ہوگی محمد بن شرب ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال نے تھانہ لاوہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا کھلی کچہری میں علاقہ تھانہ لاوہ کے رہائشی سائلین نے شرکت کی اپنے مسائل بیان کیے اور درخواستے دین جن پر محمد بن شرب ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال نے فوری کاروائی کے حکمات صادر کیے محمد بن شرب ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال نے کہا کہ کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد سروس ڈیلیوری کی میار کو بہترین برانا اور آپ کے مسائل کو آپ کی دہلیس پر ہی حل کرنا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تمام میسیچوز کو ہدایت جاری کی جا چکی ہیں کہ وہ سائلین کی درخواستوں پر فوری کاروائی کریں ان کی داد رسی کریں اس سلسلے میں تمام میسیچوز مقررہ اوقات میں تھانہ جات میں موجود ہوتے ہیں تھانہ لاوک انسپیکشن کے دوران مکمل صفائی بیرک آنسٹیبلان انحوالات میس مہرر اور اسوچوز روم کی صفائی اور تھانہ کی ریکارڈ چیک کیا گیا اور سٹاف کی کارکردگی کو سراہا گیا ڈی پیو محمد بن شرف کی جانب سے پولیس سٹیشن لاوہ کے لیے کوک کی سہولت اور پولیس سٹیشن لاوہ میں نفری کی کمی کو فوری طور پر پورا کرنے کے اعلانات بھی کیے گئے موسیقی